بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتے ہیں اس کی رسپ ہی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے تو سب سے پہلے میں نے میدہ لے لیا ہے ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو اچھی طرح چھان لیا ہے ایک تی سپون میں نے بیکنگ پاودر لیا ہے آدھا تی سپون میں نے نمک لیا ہے 3-4 کپ میں نے پیسیوی چینی لیا ہے دو عدد انڈے لیا ہے آدھا کپ آئل لیا ہے مونگ پھلیا میں نے لے لیا ہے آدھے کپ کے قریب وینیلا ایسن کے چند کترے لیا ہے اور دودھ لیا ہے تین ٹیبل سپون میں اس میں دودھ ڈالوں گی یہ ساری چیزیں روم ٹیمپریچر پہ ہیں اور کےک کا موڈ لے لیا ہے اس کو میں نے آئل کے ساتھ گریز کیا اس کے نیچے بٹر پیپر لگایا اس کو اوپر سے بھی گریز کر لیں گے اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ کیک بنانے کے لیے کوئی بھی برطن پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہوتا ہے تو اس کو ہم سائیڈ پہ رکھیں گے یہ کیک آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں ایک باول میں دو عدد انڈے ڈالیں ساتھ میں آئل اس کے جائے گا تین ٹیبل سپون میں اس میں روم ٹیمپریچر دودھ کے ڈالوں گی تھنڈا دودھ بلکل نہیں ڈالنا ورنہ کیک ہارڈ ہو جائے گا اور پھولے گا بھی نہیں چند کترے وینیلا ایسن کے ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ساتھ میں پاورڈر شگر ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی ڈال کر اس کو ویسپ کریں گے اتنی دیر اس کو ویسپ کریں گے کہ چینی اچھی طرح حال ہو جائے اب یہ اچھی طرح مکسر حال ہو چکا ہے اب اس میں میدہ ڈالیں گے تین تین ٹیبل سپون میدہ ڈال کے اس کو ویسپ کریں گے سارا اکٹھا میدہ نہیں ڈالیں گے ساتھ میں بیکنگ پاورڈر بھی شامل کریں گے نمک بھی ڈالیں گے نمک اور بیکنگ پاورڈر آپ میدے کے ساتھ ملا کر چھان بھی سکتے ہیں اور اس طرح سے الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح اس کو ویسپ کریں گے ویڈاؤٹ مشین کے میں یہ کیک بناتی ہوں کسی بھی مشین کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہینڈ بیٹر سے یہ بہت اچھی طرح مکسر تیار ہو جاتا ہے اور بہت اچھا کیک بن جاتا ہے اب بیچ میں میں اس میں کچھ میں نے مونگ پھلیاں لے لی تھی جن کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا پیس لیا ہے موٹے موٹے دانے کر لیے دردرہ پیس کے اس میں شامل کیا اور حل کیا اب یہ بیٹر تیار ہے اور اس تیار کی ہوئے مولڈ میں ڈالیں گے یہ اس کے بیچ میں مونگ پھلی کے دانے ہیں یہ لمس بلکل بھی نہیں ہیں مونگ پھلی کو موٹا موٹا پیس کر میں نے ڈالا تھا اس کو تھوڑا ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں ائر نہ رہے اب اس کے اوپر پینٹس گارنش کے لیے ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو سفیر تل بھی اوپر ڈال سکتے ہیں اس سے کیک مزید خوبصورت لگے گا اچھی سی گارنشن کریں گے اور اب جو کہ ہم نے پتیلا پری ہیٹ کیا ہوا تھا پندرہ منٹ سے پتیلے کے اندر جالی سٹینڈ رکھا اور اس کے اندر یہ کیک کا مولڈ رکھ دیں گے اور اس کو کور کریں گے اور اس کے اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں گے یہ کیک آپ کسی بھی پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بیک کیا میڈیم ٹو لو فلیم پر پورے ایک گھنٹے کے بعد یہ کیک مکمل تیار تھا پینتیس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تو ابھی اس میں بہت زیادہ فرق تھا تو پورا ایک گھنٹہ لگ گیا اس کو بیک ہونے میں اب اس کو احتیاط سے نکال دیا اور مولڈ سے جلدی ہی نکال دیں گے کیونکہ زیادہ دیر اس میں نہیں رکھیں گے باہر نکال کر اس کو ٹھنڈا کریں گے تھوڑا سا نائف کی مدد سے اس کو الگ کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کو نکال لیں گے بہت ہی زبردست قسم کا کیک بیک ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈاؤٹ اوون کیک بہت ہی زبردست بنتا ہے اور یہ خوبصورت اور مزیدار قسم کا کیک بنا کر میں نے گفٹ کیا اپنے پیارے بتیجے جواد کو کیونکہ اسے کیک بہت زیادہ پسند ہیں تو اس کیک کے میں نے سلائسیز نہیں کیے اسی طریقے سے میں نے اس کو گفٹ کیا تاکہ وہ خود اس کے سلائس کرے اگر آپ کو میری یہ کیک کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدیش ٹھیک ہر چکے گائے موسیقی